بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب یقینا خیر وافیت سے ہوں گے آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جو کہ بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکالیور ویمری پریویس لیکچر میں ہم ہارٹ کی سٹرکچر کو ڈسکس کر رہے ہیں انسانی جسم میں دل کی بات کی جائے بنیادی اہمیت کا حامل ہے دل کی موجودگی میں ہی زندگی کا تسلسل ممکن ہو سکتا ہے دل وہ آرگن ہے جو کہ مسکولر آرگن کہلاتا ہے یہ ڈبل پمپ کا کام کرتا ہے مسلز کا بنا ہوتا ہے اس کے مسلز کو کارڈیئک مسلز کہتے ہیں یہ آپ کی چسٹ کیویٹی میں موجود ہوتا ہے یہ لنگز کے درمیان موجود ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس کی پروٹیکشن کے لیے پیریکارڈیئم کی لیئر ہوتی ہے پیریکارڈیئم اور دل کے چیمبرز کے درمیان پیریکارڈیئل فلویڈ ہوتا ہے دل کے چار خانے ہیں اوپر والے دو خانوں کو رائٹ ایٹریا اور لیفٹ ایٹریا کہا جاتا ہے نیچے والے دو خانوں کو رائٹ ونٹریکل اور لیفٹ ونٹریکل کہا جاتا ہے دل سے سب سے بڑی آرٹری جو نکلتی ہے پھےپڑوں سے آنے والے آکسیجنیٹڈ خون کو جسم تک منتقل کرتی ہے اسے ایورٹا یا ڈورسل ایورٹا کہا جاتا ہے اسی طرح پورے جسم سے بغیر آکسیجن والے خون کو دل میں لانے والی جو خون کی نالی ہے سب سے بڑی وین ہے وہ سوپیریئر وینہ کاوا ہے اور انفیریئر وینہ کاوا ہے دیر سٹوڈنٹس دل کے چاروں خانوں کے درمیان والز ہوتے ہیں جنہیں ٹرائیکسپڈ بائیکسپڈ والز کہا جاتا ہے فلمونری سیمیلیونر اور ایورٹک سیمیلیونر والز کہا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس ان والز کا کام خون کے واپس بہاؤ کو روکنا ہے یہ پریونٹ کرتے ہیں بیک فلو آف لڈ کو ان کا کام آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سپریٹ کر کے رکھنا ہے دیر سٹوڈنٹس دل کی سٹرکچر کو انڈرسینڈ کرنے کے بعد آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسانی دل کے اندر خون کی گردش کیسے ممکن ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن کی بات کی جائے تو انسانی دل میں دو طرح کے سرکٹس پائے جاتے ہیں ایک کو پلمونری سرکٹ یا سرکولیشن کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو سسٹیمک سرکٹ یا سرکولیشن کا نام دیا جاتا ہے آئیے ایک ایک کر کے دونوں کو انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے پلمونری سرکٹ دیسٹینڈس پلمونری سرکٹ کی بات کی جائے تو یہ وہ پاتھوے ہیں on which de-oxygenated blood کہ جس کی وجہ سے جس ذریعے سے de-oxygenated blood یعنی بغیر oxygen والا خون جسم سے دل کی طرف آتا ہے اور دل سے لنگز کی طرف جاتا ہے لنگز سے oxygen لے کر کے یہ oxygenated blood واپس دوبارہ سے دل کے پاس آ جاتا ہے ڈیسٹینڈس اس میکنزم کو اس پاتھوے کو بلڈ کے اس flow کو pulmonary circulation کہتے ہیں کہ جس کے اندر پورے جسم کا de-oxygenated blood ہارٹ میں آتا ہے ہارٹ سے لنگز کے پاس جاتا ہے لنگز سے oxygen لے کر کے یہ oxygenated blood میں تبدیل ہو جاتا ہے اور واپس ہارٹ میں آ جاتا ہے آئیے سسٹیمک سرکولیشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں pulmonary circulation کو بھی ڈیاغرام کی مدد سے انڈسٹینڈ کرتے ہیں ڈیسٹینڈس آپ کے سامنے ہارٹ کی ڈیاغرام موجود ہے آپ اس ڈیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں پورے کے پورے جسم سے بغیر اکسیجن والا خون آتا ہے سپیریئر وینہ کعوہ کے ذریعے سے اور انپیریئر وینہ کعوہ کے ذریعے سے دل کے دائیں خانے میں جس کو رائٹ ایٹریہ کہا جاتا ہے ڈیسٹینڈس وینہ کعوہ سب سے بڑی وینز ہیں جو کہ دل سے اوپر والے جسم کے حصوں سے دل سے نیچے والے جسم کے حصوں سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو اکچھا کرتی ہیں اور دل کے دائیں طرف لے آتی ہیں رائٹ ایٹریہ میں ڈیسٹینڈس رائٹ ایٹریہ جب کانٹریک کرتا ہے تو یہاں پر موجود ٹرائی کسپڈ وال اوپن ہو جاتا ہے اور بلڈ آ جاتا ہے رائٹ وینٹریکل میں رائٹ وینٹریکل میں آنے والا خون جو کہ رائٹ ایٹریہ سے موو ہوا ہے جو کہ سوپیریئر اور انفیریئر وینہ کعوہ کے ذریعے ہارٹ میں آیا ہے یہ دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اگلے مرحلے میں اس کی آکسیجنیشن کے لیے اس میں آکسیجن کو ایبزاپ کروانے کے لیے یہ بلڈ موو کر جاتا ہے پلمونری آٹری میں اور اس کے لیے یہ والو اوپن ہو جاتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پلمونری سیمی لیونر والو ڈیر سٹوڈنٹس جیسے ہی ایٹریہ کنٹریکٹ کرتا ہے خون وینٹریکل میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی خون وینٹریکل میں پہن جاتا ہے یہ والو بند ہو جاتا ہے یہ ٹرائی کسپڈ والو خون کے واپس بہاؤ کو روکتا ہے اسی طرح سے جب وینٹریکل کنٹریکٹ کرتا ہے تو خون یہاں سے پلمونری آٹری میں جاتا ہے اور اس دوران میں یہ والو جو کہ پلمونری سیمی لیونر والو ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے خون کی یہاں پر پلمونری آٹری میں منتقلی کے بعد یہ والو پھر سے بند ہو جاتا ہے اور یہاں سے پلمونری آٹری کے ذریعے دائیں اور بائیں دو لنگز موجود ہوتے ہیں یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لنگز میں جاتا ہے لنگز میں آنے والی ہوا سے اوکسیجن کو جذب کرتا ہے واپسی پر یہ بلڈ ان دو نالیوں کے ذریعے جن کو ہم پلمونری وینز کا نام دیتے ہیں دوبارہ سے دل کے بائیں طرف آ جاتا ہے بائیں ایٹریا میں آنے کے بعد یہ کونٹریک کرتا ہے اور اس کا والو بائیک اسپیڈ والو اوپن ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ آ جاتا ہے بائیں وینٹریکل یعنی لیفٹ وینٹریکل میں یہ لیفٹ وینٹریکل جب کونٹریک کرتا ہے تو یہاں سے یہ اوکسیجنیٹڈ بلڈ موو کر جاتا ہے اس والو کی طرف جس کو ہم ایورٹک سیمی لیونر والو کہتے ہیں یہاں سے بلڈ گزر کر کے ایورٹا میں آ جاتا ہے جیسے ہی بلڈ ایورٹا میں جاتا ہے یہ والو اگین کلوز ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے ڈیر سوڈنٹس یہ بلڈ کی مومنٹ ہے یہاں سے ایورٹا کے ذریعے اوکسیجنیٹڈ بلڈ آپ کے جسم میں دل سے اوپر والے حصوں میں جنہیں ہم ہیڈ کہتے ہیں آپ کے شولڈرز اور آمز کہتے ہیں منتقل کر دیا جاتا ہے یہ ایورٹا ایورٹک آرٹس بناتا ہے کمان کی طرح کی سٹرکچر بناتا ہے اور نیچے کی طرف ایک نالی میں اوپن ہوتا ہے جسے ڈوٹسل ایورٹا کا نام دیتے ہیں اور اس نالی کے ذریعے سے اوکسیجن والا خون جسم کے دل سے نیچے والے حصوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے یہاں پر یہ چیز پھڑوں تک جاتا ہے اور پلمونری آٹری کے ذریعے جاتا ہے واپس پلمونری وینز کے ذریعے دل میں آ جاتا ہے اس کو پلمونری سرکٹ کا نام دیتے ہیں سسٹیمک سرکل کی بات کی جائے تو سسٹیمک سرکولیشن یا سسٹیمک سرکٹ کیا ہے پورے جسم سے سپیریئر اور انفیریئر وین آکاوہ کے ذریعے سے خون کا ڈی اوکسیجنیٹڈ بلڈ کا جسم میں آنا اور دل کے بائیں طرف سے آکسیجن والے بلڈ کا اے اورٹا کے ذریعے سے جسم کو منتقل کر دیا جانا یہ سسٹیمک سرکولیشن یا سسٹیمک سرکٹ کہلاتا ہے اس کی دیفنیشن آپ یہوں کر سکتے ہیں بات میں آن ویچ آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ رستہ جس کے ذریعے سے آکسیجنیٹڈ بلڈ دل سے جسم کے ٹیشوز تک جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر بدلے میں جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ پورے کے پورے جسم سے واپس ہارٹ میں آتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن یا سسٹیمک سرکٹ کا ڈیر سٹوڈنٹس آئیے ہارٹ سے متعلق کچھ مزید کنسیپٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کچھ مزید ٹرمز ٹو نو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس پلمانری سرکولیشن ہو یا سسٹیمک سرکولیشن یہ دونوں ایمپورٹنٹ کویسٹنز ہیں اور شورٹ کویسٹن کی فرم میں پوچھے جا سکتے ہیں ڈیفائن سسٹیمک سرکٹ ڈیفائن پلمانری سرکٹ یا ڈیفرینشییٹ بیٹوین پلمانری اینڈ سسٹیمک سرکولیشن یہ سوالات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ کی بات کی جائے تو یہ دل کی دھرکن کو کہا جاتا ہے دل کی دھرکن کیسے ممکن ہوتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ کر لیجئے آپ کا ہارٹ ایک مسکولر آرگن ہے اور اس کا کام دبل پمپ کا ہے بیقت وقت یہ جسم سے بغیر اکسیجن والے خون کو وصول کرتا ہے اسی دوران میں اکسیجن والا خون جسم کو سپلائے کرتا ہے یہ کام کیوں کر ممکن ہو پاتا ہے کیونکہ آپ کا ہارٹ آپ کا دل مسلس کا بنا ہوتا ہے انہیں ہم کارڈیئک مسلس کہتے ہیں یہ مسلسل کانٹریکٹ کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں یہ آلٹرنیٹنگ کانٹریکشنز اور ریلیکسیشنز دراصل کارڈیئک سائیکل کہلاتی ہیں اور ایک کمپلیٹ کارڈیئک سائیکل کو ایک ہارٹ بیٹ کا نام دیا جاتا ہے ایک دل کی دھرکن کہا جاتا ہے یہ شورٹ کویسٹن کی فارم میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is cardiac cycle یا what is heart beat اس کا جواب آپ یہ لکھ سکتے ہیں alternating relaxation and contractions of heart make up the cardiac cycle and one complete cardiac cycle makes one heart beat ایک ہارٹ بیٹ کے دوران ایک cardiac cycle جب complete ہوتا ہے اس میں مختلف changes آتی ہیں آئیے step by step discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے cardiac diastol کی بات کی جائے تو cardiac diastol کا مطلب کیا ہے cardiac diastol کا مطلب یہ ہے کہ جب atria اور ventricle relax کرتے ہیں ان کے اندر blood fill ہو جاتا ہے اس time period کو cardiac diastol کہا جاتا ہے اس کے definition آپ یوں لکھ سکتے ہیں when atria at ventricle relax during cardiac cycle and blood is filled in them the time period is called cardiac diastol important short question ہے اسی طرح سے systol کا کیا مطلب ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں dear students systol دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو atrial systol کہا جاتا ہے اور ایک کو ventricular systol کہا جاتا ہے atrial systol کی بات کی جائے تو یہ وقت کا وہ لمحہ ہے heartbeat کے دوران کہ جب atria contract کرتے ہیں اور خون کو ventricles کے پاس بیچ دیتے ہیں atria کے contract کرنے پر tricuspid اور bicuspid valve open ہوتے ہیں blood right اور left ventricle میں چلا جاتا ہے اور یہ time period atrial systol کہلاتا ہے دوسرے مرحلے میں ventricle contract کرتے ہیں اور blood کو pulmonary artery اور aorta کی طرف pump کر دیتے ہیں وقت کے اس لمحے کو cardiac cycle کے دوران heart beat کے دوران ہم نام دیتے ہیں ventricular systol کا dear students کچھ interesting information ہے وہ میں آپ سے share کروں گا آئیے ان کو discuss کر لیتے ہیں dear students وہ interesting information آئیے understand کر لیتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں atrial and ventricle systol ان کے time period کی بات کی جائے تو دل کی دھرکن کے دوران دل کے سکرنے اور پھیلنے کے دوران جب ایک cardiac cycle complete ہوتا ہے تو ہم اس کو heart beat کہتے ہیں اس heart beat کے دوران جب atria contract کرتے ہیں ہم نے discuss کیا وہ blood کو شفٹ کر دیتے ہیں وینٹریکل میں اور یہ time period atrial systole کہلاتا ہے اسی طرح سے جب ventricle contract کرتے ہیں وہ blood کو شفٹ کر دیتے ہیں pulmonary artery میں اور aorta میں اور یہ time period کہلاتا ہے ان کا time period در اصل یہاں پر mention کیا گیا ہے اور 0.1 second اور 0.3 جا سکتی ہے کسیر الانتخابی سوالات کا حصہ بن سکتی ہے آپ نے اس کو لازمی understand کرنا ہے اور learn کرنا ہے کارڈی ایک دیسٹول کی بات کی جائے تو اس کا time period 0.4 second ہوتا ہے dear students atria ventricle systole کا time period ہے وہ یاد رکھئے گا 0.1 اور 0.3 second ہے جب atria ventricle relax کرتے ہیں اپنے اندر blood کو fill کرنے کے لئے تو time period 0.4 second کا ہے dear student اسی طرح سے سمجھ لیجئے آپ جب محسوس کرتے ہیں دل کی دھرکن کو تو آپ کو آواز سنائی دیتی ہے وہ lub dub lub dub کی sound ہوتی ہے lub dub کی sound کی بند ہو جاتے ہیں اور lub کی sound produce ہوتی ہے اسی طرح سے جب ventricle relax کرتے ہیں تو blood منتقل ہو جاتا ہے اس دوران میں semi lunar valves جو کے pulmonary اور aortic Will یہ close ہو جاتے ہیں اور dub کی sound produce ہوتی ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں جب آپ معاینے کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی heart beat check کرتا ہے ایک آلے کی مدد سے کرتا ہے اور اس آلے کو stethoscope کہا جاتا ہے dear students یہ important information ہے mcq میں پوچھا جا سکتا ہے اس tool کا نام بتائیے اس instrument کا نام بتائیے جس کی مدد سے ہم heart beat کو check کرتے ہیں تو اس کا نام stethoscope ہے stethoscope کا کام look doop کی sound کو analyze کرنا ہے دل کی دھرکن کو realize کروانا ہے اسی طرح سے average normal heart beat کی بات کی جائے ایک انسانی جسم میں ایک منٹ میں دل کی دھرکن normally 70 دفعہ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو calculate کریں ایک انسان کی پوری عمر کے مطابق جس کی عمر supposed 66 years ہو تو اس کی پوری زندگی میں اس کی کل تعداد دل کی دھرکن وں کی 2.5 billion ہوگی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا оргan رکھا ہے جو کبھی رکھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے یہ جب تک چلتا رہتا ہے زندگی باقی رہتی ہے اور جب یہ سکون کی حالت میں آجاتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے اور انسان موت کے موہ میں چلا جاتا ہے اگر ہم کمپیر کریں انیلائز کریں سٹڈی کریں ابزرب کریں اس ریشو کو ایک منٹ میں اگر ستر دفعہ دل کی دھرکن کو ایوریج کاؤنٹ کیا جائے تو سکسٹی سکس ایئرز کی ایج میں جو انسان خود ہوتا ہے اس کی پوری زندگی میں دل کی دھرکن ہے جو میز ہے وہ 250 سے 350 گرام ہے کسیر الانتخابی سوالات میں یہ پوچھا جا سکتا ہے انسانی دل کا وزن کتنا ہے میز کتنا ہے اور اگر ہم سائز کی بات کریں تو انسانی دل کا جو سائز ہے وہ صرف اور صرف ایک بند مٹھی جتنا ہے اس بند مٹھی کو کلنج فس کہتے ہیں کلنج کا مطلب بند اور فس کا مطلب مٹھی ہوتا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے آپ کے علم میں ہونی چاہیے آپ کی ٹیکس بک میں منشن ہے بورڈ اگزامینیشن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا خون دل میں کیسے آتا ہے ہم نے ڈسکس کیا پلمونری اور سسٹیمک سرکولیشن کو ہم نے ڈسکس کیا کارڈیئک سائیکل ڈائیسٹول اور سسٹول کو ہم نے ڈسکس کیا ہارٹ بیٹ کتنی ہوتی ہے پر منٹ میں اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہارٹ بیٹ کے دوران جو کارڈیئک سسٹول اور ڈائیسٹول کے ٹائم پیریئڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مجھے امید ہے یہ تمام ٹاپکس آپ نے انڈسٹینڈ کر لیے ہوں گے اور ان ٹاپکس کو آپ نے ہر حوالے سے تیار بھی کرنا ہے آپ سے شورٹ کوئیسٹنز لونگ کوئیسٹنز یا آپ لرن کرنے کے لیے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ